بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو امرود کی افادیت کے بارے میں بتاؤں گی امرود ہماری باڈی میں کیا کیا فیدے بن چاہتا ہے اور یہ کیسے کھونا چاہیے افالو استعمال مفرہ مکوی ہے کچھا امرود قابض ہوتا ہے لیکن پختہ فل جو ہوتا ہے وہ بعد از خوراک ملین ہوتا ہے یعنی آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا اور یہ میدہ کو تقویت دیتا ہے دل اور میدہ کو تقویت بخشتا ہے فرط بخشتا ہے خناک دور کرتا ہے بخار مالی کھولیا سردرد زکام بواسیر کے مریضوں کے لیے اور قبض کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے بھوک بڑھتا ہے اسے بچوں میں خروج المقد میں مقامی طور پر استعمال کرتا ہے اس کے پتوں کی لیے وہ جو راخ ہوتی ہے وہ جالی ہے اس کے پھولوں کا لیپ جو ہے وہ آنکھوں کی برم جو ہوتا ہے سوجن ہوتی ہے اس کو تحلیل کرتا ہے امرود کے بیج پیٹ کے کیڑوں کے قاتل ہوتے ہیں یعنی اگر امرود بیج سمیت کھا لیا جائے تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ کیڑوں کو ختم کر دیتے ہیں امرود کے پتے دستوں کے لیے پیچسوں کے لیے مفید ہوتے ہیں ان کو رگڑ کر گوٹ کر تھوڑا سا پانی ملا کے پی لیا جائے تو دست اور پیچس روک جاتے ہیں کسرت استعمال سے نفق و کرکر پیدا کرتا ہے موجودہ سہنسدانوں کی تحقیقی روح سے اس میں مٹامان اے کے علاوہ اور سی کے علاوہ کیلشیوم لوہا اور فاس فورس وافر مقدار میں پایا جاتا ہے موتدل اور تار ہوتا ہے اس کو سرنمک اور کاری مرچ لگا کر کھایا جائے تو مفید ہوتا ہے یہ روٹی کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ روٹی کھانے کے بعد استعمال کریں گے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے یہ میوہ فرات بخش طاقت بخش ہوتا ہے اس کا شربت بنائیں اور پیئے تو پیاس قتم کرتا ہے دل دماغ اور میدہ کو طاقت دیتا ہے جن حضرات کو گرمیوں میں نقصیر کا عارضہ ہو اور جن خواتین کو حیز کا معاملہ ہو یعنی حیز کی باقیدگی کا مسئلہ ہو تو وہ امرود استعمال کریں مسئلہ حل ہو جائے گا امرود نہ صرف لا جواب گزہ ہے بلکہ یہ دوائی کے طور پر بھی اپنا سانی نہیں رکھتا اور شاندار فوائد سامنے آتے ہیں سمپھل ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اندر سے سفید ہوتا ہے اور دوسرا اندر سے سرخ سرخ مروض زیادہ اچھا ہے زیادہ فائد مند ہوتا ہے اور کچھے مروض کا سالن بھی منایا جاتا ہے پکے مروض کا دہی میں رہتاب لذیذ ہوتا ہے جن مریضوں کو دل کا عرضہ ہو دل زور زور سے دھڑکتا ہو وہ امرود استعمال کریں جن کا بی پی ہائی رہتا ہے یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت مفید ہے امرود جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تو وہ کھانے کے بعد امرود کھا لیں تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے جن کا نظام یعنی نظام کی ایک نہ ہو قبض رہتی ہو تو وہ ناشتے میں پیٹھ بھر کر امرود کھائیں چند دن ہارموں امرود کھانے سے قبض کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے امرود میں موجود ازہ کھون کی روانی کو کم کر کے بہاوکو متوازن کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے امرود میں کئی قسم کے وٹامنز پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کو بہار رکھنے کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں امرود ہمارے دل حازمہ اور خشار کھون یعنی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا وغیرہ کی سارے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے امرود قوت مدافع میں اضافہ کرتا ہے امرود چہرے کے کیل محاصل سے نجات دلاتا ہے امرود سے کھون میں بڑھتی شگر کم ہو جاتی ہے امرود کھانے سے دل کو راحت ملتی ہے دور ہوتی ہے امرود کی خوشبو سے بے چینی جاتی رہتی ہے امرود بوک کی کمین کو دور کرتا ہے صرف کچھے امرود کھانے سے قبض ہوتی ہے احتیاط کریں امرود میں موجود بٹامنز سی بماریوں سے لڑنے کے لئے ہماری باڈی میں قوت مدافع پیدا کرتا ہے کینسر اور شگر بچاتا ہے کینسر اور زیابتی کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ امرود کھانا چاہیے امرود جو ہے بواسیر میں بہت مفید ہوتا ہے بواسیر خونی میں یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس سے نسوں کی جلن جاتی رہتی ہے بواسیر میں قبض کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے امرود جو ہے قبض دور کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے امرود کو دماغی گزا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے خانے سے ہمارے دل کو دماغ کو تروتازگی ملتی ہے فرحت ملتی ہے امرود جو ہے ہماری سکین کو جلد کو تروتازہ اور شداب رکھتا ہے اور اس کا پسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے بھی ہمارے چہرے کو تروتازگی ملتی ہے جلدی بماریوں کے لئے لاجواب امرود نزلز کام میں بھی مفید ہے امرود نزلز کام کی حاضر میں کھائیں ارام ملتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا شکریہ اللہ حافظ